ہی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسم جنیری کی ڈرت ہو گئے جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیو خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پہ چلائی جا رہی میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو احفاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تائینات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی ملان صاحب کے بڑے بیٹے نے اس بات کی تصدیق کیا کہ چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس پہ بہت سارے نیگٹیو کمنٹس ہیں یہ اصل وجہ کیا بنی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ ایک خودکشی تھی وہ انتہائی ڈپریشن میں مبتلا تھے اور یہ ڈپریشن جو ہے اس کی بھی دو وجوہات تھی اب اکارڈنگ ڈو یوسف جمیل جو ہے یہ آپ کو ملتا ہے کہ ان کی وہ بچپن سے ہی ڈپریس تھے ان کو بہت سارے ایسے مسائل تھے بچپن سے جن کی وجہ سے وہ خود کو ڈسٹرپ سمجھتے تھے خود کو ڈسٹرپ جو ہے وہ محسوس کرتے تھے اور دوسری جو وجہ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پسند کی شادی تھی جس کی طلاق ہوئی اور اس کے بعد وہ مزید ڈپریس ہو گئے اب یہ دونوں کیسیز ہو سکتے ہیں میں جو کہ سائیکالوجی کا سٹوڈنٹ ہوتے ہو سائیکالوجی سے جو ڈپریشن ہے اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں اب اس میں دو وجہات میری نظر میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چائلڈھوڈ کوئی ٹرامیٹیکلی ایونٹ اور اس کے علاوہ لائف ایونٹ اب لائف ایونٹ جو اس میں آپ کو پسند کی شادی میں طلاق ہونا یہ مل رہا ہے اور چائلڈھوڈ کوئی ٹرامیٹیکل ایونٹ جو ہے اس میں اب کیا چیز ہے وہ اس کی فیملی بہتر جانتی ہے ان دونوں کیسیز میں سوئر قسم کا ڈپریشن جو ہے وہ ایک پرسن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ڈپریشن جو ہے جب اڈلڈھوڈ سے نکل کے جب بھری جوانی میں ہوتا ہے تب یہ زیادہ نقصان کرتا ہے تب یہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ وہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کی جان لے لیتا ہے ایسا ہی آسم جمیل کے ساتھ ہوا انہوں نے بہت دیر سے وہ ڈپریس تھے اور آخر کار گھر میں خود کو اکیلا محسوس کر کے انہوں نے اپنے ہی نوکر سے بندوق مگوائی اس میں خود کو اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر لیا اب یہ چیز جو ہے یہ پیرنٹس کے لیے پورے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی دیکھ بال کریں ان کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ کہیں کسی قسم کی ان کے ذہن میں کوئی انزائیٹی ڈیپریشن کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں چال رہا کیونکہ اس کو چائل ہوت سے اگر کور کر لیا جائے تو یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اثر وائز یہ چیزیں جو ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ چیزیں جو ہے زیادہ مسائل جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں تو اس ویڈیو کو کوشش کریں میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ لوگوں کا تک پہنچیں اور اٹ لیسٹ ڈیپریشن کیا بلا ہے اس کا پتہ چال سکے